ناتِ سرور سے دل میرا مسرور ہے یہ شبہ مور ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحبہ و بارک و صلی اللہ علیہ السلام علیکم ناظرین پروگرام شبہ نور کے ساتھ میں ہوں وقاس علی خالد اور ہمارا سیگمٹ ہے اسلام فہمی یہ شبہ نور ہے یہ شبہ نور ہے ناظرین مختلف عنوانات لے کر ہم آتے ہیں شبہ نور کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ملک کے ممتاز علماء مشایخ دانش پر موجود ہوتے ہیں اس عنوان پر ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں اور معاشرتی جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے معاشرتی جو رنگ ہیں ان کو سامنے رکھ کر ہم بات کرتے ہیں آج جس عنوان پر بات ہم کریں گے نہائیت ہی اہمیت کا حامل ہے صلح رحمی کے حوالے سے آج کے معاشرے کو دیکھا جائے آج کی سوسائیٹی کو دیکھا جائے تو ہم دوستوں کے ساتھ اوروں کے ساتھ بڑے اچھے ہو جاتے ہیں مگر جب ہمارے والدین ہمارے سامنے آتے ہیں ہمارا بھائی سامنے آتا ہے بہن سامنے آتی ہے جہاں ہمارے جو رشتے دار ہیں وہ سامنے آتے ہیں تو ہمارے رویے بدل جاتے ہیں ہم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کر پا رہے والدین کو مسکرا کر دیکھنا بھی صدقہ ہے عبادت ہے ہم ایسا نہیں کر پا رہے اور وہ لوگ جو ہمارے کونٹیکٹس میں ہیں ہمارے رابطے میں ہیں ان کے ساتھ ہم بڑے اچھی ہو جاتے ہیں آیا ہم بات کریں گے قرآن و حدیث کے حوالے سے جو یہ خوبصورت رشتے ہیں کیونکہ والدین کا جو رشتہ ہے بہن بھائی کا رشتہ ہے یہ انسان کی چوائس نہیں ہے یہ انسان کا انتخاب نہیں ہے کہ وہ میرا بھائی ہونا چاہیے یہ میری بہن ہونی چاہیے وہ میرا باپ ہونا چاہیے یہ میری ماں ہونی چاہیے یہ وہ رشتے ہیں جو اللہ رب العزت نے بنائے ہیں یہ وہ رشتے ہیں جو آپ کے خاص رشتے ہیں ان کے ساتھ تعلق کیسی ہونا چاہیے پھر جو آپ کے والدین ہیں والدین کے جو رشتے دار ہیں پھر وہ آپ کی پھوپ ہوتی ہے پھر آپ کی خالہ ہے چچا ہے مامو ہے پھر یہ سارے رشتے والدین کی وجہ سے انسان کو ملتے ہیں اور ہمیں ان رشتوں کا پاس کیسے کرنا ہے کس حوالے سے ہم نے زندگی بسر کرنی ہے تاکہ پھر جو مسائل ہیں وہ کم ہونا شروع ہو جائیں آج ہم بات کریں گے اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز مذہبی سکولر جنب مفتی غلام اسگر صدیقی صاحب السلام علیکم خوش شامدید مفتی صاحب ان کے ساتھ موجود ہیں شکرگڑ کی سرزمین سے آئے نوجوان مذہبی سکولر نبی علامہ مفتی غلام مرتضی صاحب السلام علیکم خوش شامدید صاحب آپ کو مرتضی صاحب جو میں نے تمہیدی گفتگو کی ہے رشتوں کے حوالے سے اور آپ بتائیے کہ آج سوسائٹی میں یہ سب کچھ چل رہا ہے اوروں کے ساتھ بڑے اچھے ہیں جو اپنے ہیں ان کے ساتھ ہم بھرے ہیں کیا کہتے ہیں اس بارے میں بلکل یہ حقیقت ہے حالانکہ اس میں تو شک نہیں ہے کہ حقیقی جو رشتے ہیں ان کو وہ مقدم ہوتے ہیں اور جو حقیقی نہیں ہیں مجازی ہیں وہ ان کا درجہ اس سے بعد ہوتا ہے مگر ہم ہماری اپنی چوائیسہ ہے جو حقیقی رشتے ہیں ہم ان کو وہ ترجیل نہیں دیتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ سے ہم اس کا حکم دیا گیا ہے اب آپ ذکر کر رہے تھے والدین کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں کلام مجید کے اندر تو پاک پروردگار والدین کے حوالے سے جتنا ان کا ذکر آیا کلام مجید کے اندر ان کے ساتھ حسن سلوک کا تو اتنا عام لوگوں کا تو ذکر ہی اس حوالے سے نہیں ملتا ہے ارشاد گرامی ہے پاک پروردگار فرماتا ہے تو اللہ کی ذات نے اپنی عبادت کے معان بعد ارشاد فرمایا کہ تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو یعنی ایک طرف اپنی عبادت اور اس کے ساتھ ہی جس چیز کا ذکر فرمایا وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ان کے ساتھ تمہارا رویہ کیسا ہونا چاہیے ان کے ساتھ تمہارا بول چال کا انداز کیسا ہونا چاہیے یہاں تک کہ فرمایا کہ اگر تم نے ان کے ساتھ کلام بھی کرنا ہے تو وہ نرم دلی کی ساتھ کرنا ہے ہم کے ساتھ تم نے بول چال کرنی ہے تو وہ بھی تمہاری جائے وہ نرم خوئی کی ساتھ جانا تم اس چیز کو دیکھو بڑی اہم بات آپ نے کی ہے قرآن پاک کا حوالہ دیا ہے کہ اف تک نہیں کہنا حسن سلوک کرنا ہے اور بڑی میٹھی گفتگو کرنی ہے ساکھ ساب آپ بتائے گا کہ اف تک بھی نہیں کرنا چاہیے والدین کو اس سے مراد کیا ہے کہ یہ اف ہوتا ہے بڑی عام سی بات پر اف کر لیتے ہیں یا اف کیا ہو گیا تو اف کا بھی حکم نہیں ہے اس سے کونسی چیز ہمیں سیکھنے کو مل رہی ہے پورے پاکستان پورے دنیا اس پروریم کو جب دیکھے گی تو والدین کی عظمت کیسے آشکار ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم جس طرح کہ علامہ صاحب نے قرآن مجید کی آیا مقدسہ کا سہارہ لیا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب بڑاپے میں یہ دونوں یا دونوں میں سے ایک آپ کے پاس پہنچے تو ان کے سامنے اف تک بھی نہ کرو تو اف کے حوالے سلامانے مختلف بحثیں کی ہیں اف کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ کسی قرآن کی وجہ سے اگر کوئی چیز آپ کو اچھی نہیں لگ رہی قرآن محسوس کرتے ہو اگر ماتھے پہ آپ کے بال آ جاتا تو اسے بھی لفظ اف میں شمار کیا جائے گا پھر تائجارے قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس بارے میں علی شان ہے آقا قرآن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اف سے کم بھی کوئی لفظ موجود ہوتا تو اللہ رب العزت اس حوالے سے اس کو بھی ذکر فرمان لے تو یہ ہے کہ یہ اتنا کم جملہ ہے جو سارے جملوں میں سے جس طرح کے بندے کے دل میں کوئی قرآت محسوس ہوتی ہے اس کے ماتھے پہ بل آتا ہے اللہ رب العزت کی تو اللہ رب العزت ان کے لئے یہ بھی استعمال کرتا تو بات یہ ہے کہ والدین کے آوالے سے اللہ رب العزت نے مختلف مقامات پر جہاں اپنی عبادت کا ذکر دیا ہے جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا ہے کہ میں ہی پوجا کے لائک ہوں میں ہی پرستش کے لائک ہوں میری ہی عبادت کی جائے وہاں اللہ رب العزت نے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن و سلوک سے پیش آئے جس طرح اللہ رب العزت نے فرمایا فَوَسَّيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَحْنَنَا لَا وَحْنَ کہ ہم نے انسانوں کو والدین کے بارے میں وسیعت کی ہے کہ ان کے ساتھ احسان کیا جائے تو والدین میں سے والدہ کا بھی ایک بڑا مقام ہے جس طرح اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تیری ماں نے تجھے تکلیف میں نوم اپنے پیٹ میں اٹھایا رکھا اور تیری ماں نے کتنی تکلیفوں میں تجھے جنا یعنی اللہ رب العزت یہ اولاد کو بتا رہا ہے یہ بتائی گا کہ دیکھیں بڑی خودصورت آپ نے بات کی ہے کہ آج ہم دیکھیں جو ہمارے ینگ سرز ہیں جو سوئنٹس ہیں جو اس سوسائیٹی میں بستے ہیں کہ وہ والدہ جو نوم اپنے پیٹ میں رکھتی ہے کس قرب سے کس تکلیف سے وہ گزر رہی ہے یہ تکلیف ہم بھول کیوں جاتے ہیں جب اپنی اولاد ہوتی ہے پھر یاد آتی ہے جب تک اپنی اولادوں کو ہم قرآن پاک کی تعلیم نہیں دیں گے جب تک اپنی اولادوں کو عادیس مبارکہ کی تعلیم نہیں دیں گے تو اولادوں کو کیسے پتا چلے گیا کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے کیا حکم آ رہا ہے والدین کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا فرامین علی شان ہے والدین کے بارے میں سر یہ سرہ سر دین سے دوری ہے ہم نے اپنی اولادوں کو دیگر علوم سے تو فیضیاب کر دیا لیکن جب تک ہماری اولادیں دیندار نہیں ہوں گی وہ والدین کی فرما بردار نہیں ہو سکتی یہ والدین کو بھی چاہیے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کی اولادیں ان کی فرما بردار ہو جائیں اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کی اولادیں ان کا عدب کریں تو انہیں دین کی طرف راگب کیا جائے انہوں قرآن حدیث کی تعلیم دیتے ہیں بلکہ ٹھیک ہے آپ نے باقی ہے ساکی صاحب کہ دین کی طرف رقبت دیرانی چاہیے مفتصہ فرمائے گا کہ یہ رقبت کیسے ہونی چاہیے کیسے ہونی چاہیے کیا ان کو مدارس میں بھیجنا چاہیے یا کیسے تربیر کے احتمام ہونا چاہیے اس حوالے سے یا گھر بیٹھے بھی کچھ ممکن ہو سکتا ہے میں عرض کرتا ہوں کہ اس حوالے سے تو یہ بات ہے کہ پہلا ادارہی پہلی دفگائی ماں کی گود ہوتی ہے بڑی اہم بات ہے اگر ماں جا ہے وہ دینی علوم سے قرآن اور حدیث اور دینی علوم سے اگر کم ات کم کوئی ان چیزوں سے واقفیت رکھتی ہے تو اس کا اثر جا ہے وہ اولاد کی پر ضرور جاتا ہے تو پہلی درسگاہ تو یقیناً انسان کے لئے اس کی ماں ہوتی ہے پھر اس کے گھر کا جو حصہ ہے وہ یقیناً وہ پہلا انسان کے لئے جا ہے وہ پہلا مدرسہ وہی ہے درسگاہ پہلی وہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا نظام تعلیم جو ہے اس کے اندر بڑی اس طرح کی جا ہے وہ کبہتیں آگئی ہیں کہ ہمارا جو گورنمنٹ کا یا دیگر ہمارے جو ادارے ہیں سکول ہیں ان کے اندر جا ہے ان چیزوں سے تو کوئی ایسا مواد جا ہے وہ ہمیں دیکھنے کوئی ملتا نہیں ہے کہ اس کا اولاد کی پر جا ہے وہ ہمیں کوئی اثر جا ہے وہ دکھائی دے تو اولاد جا ہے وہ یقیناً ان چیزوں سے بلکل بے بیرہ ہوتی ہے اس چیز سے اگاہ نہیں ہوتی ہے وہ یقیناً جا ہے وہ وردین کی پھر بے عدوی کی طرف جاتی ہے اور پھر وہ ایچ معاملات ہمیں معاشرے کے لئے دیکھنے کے لئے ہیں ساکی صاحب اور مفت صاحب آپ دونوں سے سوال ہے کہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نساب میں وہ کچھ نہیں یا بچے کو جو دکھایا جائے گا جو بتایا جائے گا وہ اسی کو فالو کرے گا کیا ایسا ہوتا ہے کیا ان چیزوں کے اثرات بچوں پر ہوتی ہیں بلکل جی معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں جو ہمارے الیکٹرانک میڈیا کی اوپر جو چیزیں دکھائی جاتی ہیں اگر کوئی اچھے پرگام دکھایا جائیں جیسے آج کا پرگام آپ نے بڑا اچھا موضوع لے کے جس کی اوپر گفتگوئی ہے اگر اس طرح کا کردار جو ہے ہمارے دیگر چینلز جائے ہیں وہ بھی اس طرح کی اپنی پوزیشن میں آئیں وہ اس طرح کی معاملات جائیں اگر عمام کے سامنے رکھیں اور لوگ جائیں بچے جو ہیں بڑے بھی بذرگ بھی جوان بھی بچے بھی اس چیز کو دیکھیں تو یقینا یہ بہترین انداز ہے کہ اولاد تک اس چیز کا اچھا پیغام جا سکتا ہے ناظرین ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے بڑی ہی اہمیت کا حامل آج کا عنوان ہے اور یہ عنوان بڑا وسیع ہے ہم پہلے حصے میں بات کر رہے ہیں والدین کی حوالے سے پھر یہ بات آگے بڑھتی چلی جائے گی جو معاشرتی یہ ناسور بنتا جا رہا ہے اور ہمارا معاشرہ اس قدر اس میں پس چکا ہے کہ جتنی بات کریں کم ہے اور بچے اپنے والدین سے دور ہیں اور ایون والدین بچوں سے دور ہیں یہ جو بیچ میں گیپ آ چکا ہے جب تک یہ گیپ ختم نہیں ہوگا تب تک پھر گھر کے حالات بھی اچھے نہیں ہوں گے آج ہم جب بات کرتے ہیں کہ گھر میں بے سکونی ہے اتمنان نہیں ہے ساکی صاحب یہ آج کل کیونکہ آپ علامہ ہیں اور سوشل ایک نیٹورک ہے آپ لوگوں کا بے سکونی کی گھر میں خرابی کی ہر کوئی شکایت کرتے ہیں سر یہی وجہ ہے نا کہ دین سے دوری ہے سب سے پہلے جیسے کہ علامہ اقبال نے فرمایا کہ اپنی اولادوں کے اندر اس کے مصطفیٰ کو منتقل کرو آپ فرماتے ہیں تین وجہ سے اپنی اولادوں کے اندر آپ اس کے مصطفیٰ کو منتقل کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ انہیں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی تلقین کرو اب جو بندہ درود پاک پڑھنے والا ہو وہ کبھی بھی والدین کا نافرمان نہیں ہو سکتا وہ کبھی بھی والدین کا بے عدب نہیں ہو سکتا کیونکہ درود پاک پڑھنے کی وجہ سے دلوں میں پاکیزگی اور تحارت آتی ہے سر آپ غور کرے نا کہ ایک بندہ وہ دنیا کی عالی تعلیم اثر کر لیتا ہے کرنی چاہیے لیکن دین سے دوری یہ ہے کہ جہاں اسے بی ایسی ایم ایسی کر کے وضو کے فرائص نہیں آ رہے تو عدر جیسے والدین کے بارے میں کیا علم ہوگا کہ قرآن مجید میں والدین کے بارے میں کیا حکم ہے جو بار بار اللہ رب العزت نے والدین کے ساتھ حسن و سلوک کا حکم دیا جب اس نے قرآن کی تعلیم عدر جی لی ہی نہیں ہوگی تو اسے کیا پتہ جلے گا والدین کا کیا مقام ہے قرآن میں جب اس نے تعایدار قونہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو پڑھا ہی نہیں ہوگا اسے کیا پتہ جلے گا کہ تاہیدار کون ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں کیا آقام نازل فرمائے ہیں اور کیا وعیدیں نازل فرمائی ہیں اور اس کے بعد علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اپنی اولادوں کے سامنے حضور کا حلیہ بیان کرو حضور کا حسن بیان کیا کرو اور پھر تیسے نمبر پر آپ فرماتے ہیں کہ اپنی اولادوں کے سامنے حضور کی سیرت بیان کرو سر ہمارے گروں میں جہاں دوسری بکس پائی جاتی ہیں اللہ ماشاءاللہ کوئی ایک گھر ہوگا جسے دینی گرانہ کہا جائے گا کہ جس گھر میں کوئی دین کیا علم حاصل کرنے کے لئے کوئی بک پڑی ہوگی جسے پڑھ کر اولاد وہ تربیت حاصل کرتے ہیں یہ سب چیزیں ناظرین ساتھ چلنی چاہیے کہ جو آسری علوم ہیں وہ بھی آنے چاہیے اس کے ساتھ جو دینی علوم ہیں جب ان سے شغف نہیں ہوگا ہم پڑھیں گے نہیں پھر آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں یہاں پہ ناظرین وقت ہوا ہے بریکہ ملتے ہیں بریک کے بعد آپ رہیے گا ہمارے ساتھ نات سربل سے دل میرا مسرور ہے یہ شبے نور ہے یہ شبے نور ہے نات سربل سے دل میرا مسرور ہے یہ شبے نور ہے یہ شبے نور ہے خوش آمدے ناظرین شبے نور آپ دیکھ رہے ہیں آج کا عنوان بڑی اہمیت کا حامل ہے جہاں ہم بات کر رہے ہیں والدین کی اسمت و شان کے حوالے سے اکثر بات ہوتی ہے لیکن آج ہم اس بات کو بھی جو پوائنٹ آف ڈیو ہے اور پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ ہم نے جو اس گیپ کو ختم کیسے کرنا ہے یہ گیپ آ چکا ہے اس کا خاتمہ کیسے ممکن ہے مرتصب آف رمائے گا کہ کیا صرف بچوں کی طرف سے ہی بیاد بھی ہوتی ہے یا والدین کا بھی اس میں کچھ نہ کچھ مداخلت ہوتی ہے تاکہ ہم صرف بچوں کو یا ان کو ہی نہ کہتے رہیں والدین کی طرف سے ریسپونس کیسا ہونا چاہیے اب بچوں اور والدین کی جب ہم بات کرتے ہیں ملکہ والدین کی بھی اس کے اندر یقیناً جائناً اس میں تربیت بھی شامل ہے اور والدین کے والدین کا بھی رویہ جو ہے والدین کو بھی اس چیز کو محسوس کرنا چاہیے کہ اب میرا بچہ وہ قیفیت میں نہیں رہا اب دیر ہے کہ وہ بڑا ہو گیا ہے اس کے تعلیمی بھی معاملات ہیں اور دیگر اور بھی چیزیں ہیں اس کے اندر جائیں والدین کا بھی اس کے اندر جائناً جی بڑا رول ہے کہ ان کو بھی چاہیے کہ میں کس انداز کے ساتھ اپنی اولاد کے ساتھ پیش ہوں کہ اولاد جو ہے وہ کہیں میری وجہ سے گناہ گار نہ ہو اولاد کا بھی اس کے اندر جائے وہ بڑا کردار ہے اور والدین کبھی اس کے اندر جنب بڑا کردار ہے والدین کو بھی چاہیے کہ اپنی اولاد کے ساتھ ایسا رویہ رکھیں کہ وہ کسی بھی حوالے سے ان کو ایسی کسی پوزیشن کے سامنا نہ کرنا پڑے ہماری گفت کو جاری ہے اور جو چاہتے ہیں کہ ان کے بچے ان کی خدمت کریں ان کے ساتھ حسنی سلوک کریں جو وہ کہیں اس بات کو مانیں تسلیم کریں مگر اپنا کردار بھی والدین کو بھرپور ادا کرنا ہوگا ساگی صاحب کیا کہتے ہیں سر جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے میں پہلے بھی یہی آرز کر چکا ہوں بار بار یہی کر رہا ہوں کہ ہمیں تائدار کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پڑنا ضروری ہے بچوں کی تربیت والدین کو کیسے کرنی ہے یہ آپ آل رسول کے کردار کو سامنے رکھتے ہوئے صحابہ رسول کے کردار کو سامنے رکھتے ہوئے سجنہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے آپ فرماتے ہیں میرے نکاح میں ایک عورت تھی جس سے میں بڑی محبت کرتا تھا تو ایک دن میرے والد محترم سیدنا جناب فاروق آزم رضی اللہ عنہ آپ اسے ناپسند فرماتے تھے آپ نے فرمایا اسے طلاق دے دو تو انہوں نے طلاق نہیں دی یہ معاملہ رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کیا تو تائدار کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابن عمر کو طلب کیا آپ نے فرمایا تجھ پر ضروری ہے جو تیرا باپ حکم دے رہا ہے تو اس کی تعمیل کر تو جب ہم یہ حدیث پاک پڑیں گے تو گروہ میں حضرت جی بگاڑ پیدا نہیں ہوگا پھر بیوی اور بچوں کے ساتھ بھی اچھا برطاو کیا جائے گا پھر والدین کے ساتھ بھی اچھا برطاو رکھا جائے گا دیکھیں نا کتنی بڑی یہ وعید ہے کہ تائدار کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حضور کی بات مجلس سیابہ لگی ہوئی تھی ایک شخص آیا عرض کی یا رسول اللہ ایک نوجوان سیابی ہے اسے وہ جانکنی کا وقت ہے نزہ کا عالم ہے حضور ہم ان کے سامنے کلمہ پڑھ رہے ہیں لیکن ان کی زبان پر کلمہ نہیں جاری ہو رہا رسول اللہ نے پوچھا کیا وہ نماز پڑھنے والا ہے عرض کی یا رسول اللہ جی وہ نماز پڑھنے والا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں چلے آقا جانی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ پڑھو اس نے کہا حضور میری زبان پر جاری نہیں ہو رہا تو آپ نے صحابہ سے ان کے بارے میں دریافت کیا تو کہا حضرت جی اس کی والدہ اس پر ناراض ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ان کی والدہ کو تلو فرمایا فرمایا اگر تم چاہاو اگر تمہاری آنکھوں کے سامنے انہیں آگ کے اندر جلا دیا جائے اور ایک طرف تمہاری شفاعت کو رکھا جائے تو کس چیز کو قبول کرو گی تو عرض کی یا رسول اللہ میں اپنے بیٹے کو نہیں اپنی آنکھوں کے سامنے جلتا دیکھ سکتی یہ بھی یہاں سے میں رکھوں گا اور یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ والدین کے اولاد جتنی مردی نافرمان ہو جائے پھر بھی ان کی محبتوں میں دھڑکتا رہتا ہے تخلیق ہے نا اولاد والدین کی تخلیق ہے تخلیق سے پیار ہے انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں تو شفاعت ہی کرنا پسند سمجھوں گی حضور نے فرمایا پھر اسے معاف کر دے اس آگ سے کہیں زیادہ جہنم کی آگ ہے تو دیکھنا ہے والدین ہر عالمے اپنے اولاد کا ساتھ دیتے ہیں اگر اولاد نافرمان بھی ہو پھر بھی والدین شفقت کے ساتھ اور نرمزاجی کے ساتھ پیش آتے ہیں تو جہاں والدین ہر معاملے میں اپنی اولاد کے ساتھ اچھا برتاؤ کر رہے ہیں پھر اولاد کو بھی تو چاہیے نا کہ والدین کے ساتھ ہر معاملی میں اچھا برتاؤ کیا جائے ان کے ساتھ سلح رحمی کے ساتھ پیش آجائے اور ان کے سامنے اگر کوئی کسی بات پر ٹالنا بھی ہو تو بڑی حکمت عملی کے ساتھ انہیں وہ جواب دیا جائے نہ کہ سینہ تان کر ان کے سامنے کھڑے ہو جائے جائے جس کے ان کی دل ازاری ہو جس سے ان کا دل دکھے ہے آپ نے جو بات کی ساکی صاحب نے کہ سینہ تان کے کھڑے ہو جاتے ہیں یہ کیفیت تب آتی ہے مفتی صاحب جب بچوں کی شادی ہو جاتی ہے پھر وہ سینہ تان لیتے ہیں آپ بتائیے کہ جو مسلم سوسائٹی میں جو الہدگی کا تصور ہے الہدہ گھر کا تصور ہے اور جو بچے سینہ تان کے کہتے ہیں کہ اب ہم آپ سے دور ہیں پھر وہ خیال بھی نہیں کرتے ہیں موسٹلی پروگلمز آفٹر میری سے جونا ان کا سامنہ کرنا بڑتا ہے وٹ بور جو لائک تو سے اس سلسلے کے اندر میں یہ بات کہوں گا کہ یہ جو ہمارا جوائنٹ فیملی کا تصور ہے یہ بھی بہت سارے معاشرے کے اندر خرابیوں کا بحث بنتا ہے لیکن اچھا بھی ہے اچھا بھی ہے مگر اس کے اندر بہت ساری اس کے اندر کئی قباتیں بھی اس کے اندر لازم آتی ہیں والدین کے حقوق میں یہ بھی اگر اولاد کے والدین کے بارے میں حقوق ہیں تو والدین کے بھی اولاد کے بارے میں حقوق ہیں اس لئے والدین کو بھی چاہیے کہ اس کے اندر جاہے وہ اپنا کردار ضرور ادا کرے جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں ہم اس سوسائیٹی کی بات کریں گے یہاں جوائنٹ ٹیملی سسٹم بہت اچھا ہے اور اس میں عدد بھی پایا جاتا ہے بڑا اچھا رنگ ہے اس میں میں تو اس کی یہ بات کرتا ہوں اس میں شک نہیں ہے ہم اپنی سوسائیٹی کی بات کریں گے مگر اس کے اندر کبھاتے وہ تو دیفنیٹلی ہوتی ہیں اس صرف کے اندر میں یہ گزارش کروں گا کہ اگر ہم نے یہ بات عام طور پر دیکھیں نا نبی کریم علیہ السلام کی فرمانِ گرامی کو ہم دیکھیں تو صرف والدین کی بات نہیں ہے ہمارا دین تو ہمیں ہر ایک بڑے کی تربیہ تو ہر ایک کی بڑے کی عدب کی بات کرتا ہے اور عدب تازیم کی بات کرتا ہے والدین کے ہم نے جتنا ذکر کیا اب آگے بڑھتے ہیں جو بہن بھائی ہیں ان کے ساتھ کیسا برطاو ہونا چاہیے کیونکہ اگر تین بھائی ہیں دو بہنیں ہیں تو دو کا ایک کے ساتھ گروپ ہے ایک اور تین کے ساتھ گروپ ہے گروپنگ وہاں بھی شروع ہو چکی ہے گروپنگ بھی ہو چکی ہے اور گروپنگ کے ساتھ بقیادہ یہ ہے کہ بعضوں سے پھر الیدگی بھی ہے اور پھر یہاں تک کتہ ریمی بھی ہے اور ان کے ساتھ بعض ایسے معاملات بھی آتے ہیں پھر ایک دوسرے سے پھر نرازگی کا سلسلہ ہو جاتا ہے اور بول چال تک جانے وہ ختم ہو جاتی ہے اور یہ اس سارے وہ چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے کا حصہ بھی بنتی جا رہی ہیں بس وہ یہ ہے کہ ہم جب ہم دینی چیزوں سے ہم دور ہیں حالانکہ نبی رحمت آلی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانے گرامی ہے حضور فرماتے ہیں کہ لَا يَدْ خُلُدْ جَنَّتَ کہتے ہیں کہ جو رشتوں کو قطع کرتا ہے رشتوں کو کار دیتا ہے وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے جی اس حدیث پاک کی روشنی میں آپ کیا ہم سب کو ایک روشنی کیسے ملنی چاہئے کہ اس سے پتا یہ چلا کہ رشتوں کو قطع نہیں کرنا چاہئے اور ملن ساری اور محبت اور رواداری اور یکجہتی کا سلسلہ جہاں وہ اللہ بھی پسند کرتا ہے اللہ کا رسول بھی پسند کرتا ہے اور وقت کا تقاضہ بھی اور حالات بھی اس چیز کا تقاضہ کرتے ہیں کہ ایک محبت کی فضا جہاں جہاں ہم نے ہر طرف سے نفرتیں ہی ملتی ہیں معاشرے کے اندر جہاں اگر اس چیز کو دیکھا جائے تو ایک امن اور رواداری اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں پہلے ہمیں اپنے خاندان کو اس کو یکجہ کرنا ہوگا خاندان کو ملانا ہوگا آپ نے قطع تعلقی کی بات کی ہے کہ رشتوں کو توڑنا نہیں چاہیے ایک بھائی توڑنا چاہتا ہے تو دوسرا جس کے ساتھ وہ رشتہ توڑنا چاہتا ہے اس کو پھر بدلے میں توڑنا چاہیے اس کو کیا کرنا چاہیے اس معاملے کے اندر تو ہے نبی رحمتہ علیہ السلام کا فرمان گرامی ہے کہ اس کے لئے بہت زیادہ عجر ہے چاہے وہ حقیقی بھائی نہیں بھی ہے کوئی بھی مسلمان ہے اگر وہ حقیقی بھائی نہیں بھی ہے تو دوسرے کو اس سے نرازگی ہے یہ اس کے اندر ملنے کے اندر پہل کرتا ہے اور اس کو رضا مند کرنے کے لئے کوشش کرتا ہے تو اس کے لئے بہت زیادہ عجر کا ہمیں حکم دیا گیا کہ اس کے لئے بہت زیادہ عجر رکھا گیا جس طرح حدیث پاک میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے چچاؤں کے ساتھ بھی جو آپ کے والدین کے بھائی ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا برطاؤ کرو پھر حدیث پاک میں آتا ہے روایات میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اگر والدین میں سے کوئی ان کے بھائی ناراز ہیں جس طرح کے آپس میں یہ کتہ تعلقی کی بات چل لی ہے حضور فرماتے ہیں آپ پھر بھی ان سے ملو اور اگر آپ کا ان سے ملنا والدین کو ناراز کرتا ہے تو حضور فرماتے ہیں اس پھر یہ طریقہ اختیار کیا جائے کہ والدین کے سامنے نہ ملا جائے ان سے چھپ چھپ کر ملا جائے تاکہ وہ فرض بھی ادا ہو جائے اور پھر والدین کی دلوزاری بھی نہ ہو صحیح ٹھیک ہے نا تو یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتے نبانے کا حکم دیا ہے کہ اپنی خالاؤں کے ساتھ پیار کرو اپنی چچاؤں کے ساتھ پیار کرو جیسا کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول اللہ حاضر ہوئے ماں زندہ ہے انہوں نے ارز کی حضور نہیں میری ماں باپ میں سے کوئی بھی زندہ نہیں ہے تو تاجدار کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تری خالہ زندہ ہے تو انہوں نے ارز کی جی رسول اللہ میری خالہ زندہ ہے آپ نے فرمایا جاؤ ان کی خدمت کرو تو اس حدیث پینک کے طاعت اگر دیکھا جائے تو کبیرہ گناہ تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ ہی سے ماف ہوتا ہے جب بندہ توبہ کرے گا اس کی بارگاہ میں تب ہی ماف ہوتا ہے والدہ کی خدمت کرنی اپنی چہتہ کی خدمت کرنی اپنی خالہ کی خدمت کرنی حضور نے فرمایا تم ان کی خدمت کرو اس خدمت کے سلے میں اللہ تیرے بڑے سے بڑے گبیرہ گناہ کو بھی ماف کرنی کیا کہنے ہیں ناظرین یہ برے کے بعد انشاءاللہ زندی سباہ کو آگے سنتے ہیں ناظرین بڑی خوبصورت بات ہے اور اسلام تو آمن کا محبت کا ایسا دین ہے کہ اتنی راہیں رکھی ہیں کہ جن راہوں میں سے جلدی آپ گزر جائیں چاہیں گزر جائیں بخشش یہ آپ کو نظر آئے گی رشتوں کا تقدس کا خیار رکھنا بہت ضروری ہے ملتے ہیں برے کے بعد آپ رہیے گا ہمارے ساتھ ناتِ سرور سے دل میرا مسرور ہے یہ شبے نور ہے یہ شبے نور ہے ناتِ سرور سے دل میرا مسرور ہے یہ شبے نور ہے یہ شبے نور ہے خوش شامدین ناظرین شبے نور آپ دیکھ رہے ہیں آج کا ہمارا عنوان بڑی اہمیت کا حامل ہے اس عنوان کا تعلق ہر گھر کے ساتھ ہے اور جہاں جہاں گھر ہیں جہاں جہاں انسان بستے ہیں ان انسانوں کے ساتھ ہے کہ ہم اپنے ان چیزوں کو درست کر لیں گے تو ہمیں بڑی ایک روشنی نظر آئے گی ایسا چراغ دکھائی دے گا کہ ہمارا جو ظاہر ہے وہ بھی اچھا ہو جائے گا اور باطنی جو طہارت ہے باطنی جو ایک سرور کی دنیا ہے وہ بھی ہم کو نصیب ہوگی کہ جب ہمارا ایک ایسے جو رشتے ہیں ان کا تقدس بحال رکھا جائے گا عرمہ صاحب آگے فرمائے گا کہ رشتے داروں کے ساتھ جو حسن سلوک ہے پیار ہے محبت ہے یہ عام اس سوسائیٹی میں آج کے اس معاشرے میں پورا معاشرہ آپ کے سامنے ہیں مسائل آپ کے سامنے ہیں تو کیا حل دیں گے کیسے ممکن ہے دینی بات تو ہے دین کی طرف دوائیں لیکن کچھ عملی طور پر بھی بتا سکتے ہیں ایسے گر کیا ہے نسخیں کیا ہیں اگر ہم کریم آقا علیہ السلام کی مقدس زندگی کو آپ کی صیرت کو سامنے رکھیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ اللہ کے محبوبہ علیہ السلام و تسلیم اشارت فرماتے ہیں من لم يرحم ثغیرنا ولم يؤکر قبیرنا فلیس مننا کہ جو شخص چھوٹوں کی پر رحم نہیں کرتا چھوٹوں سے پیار نہیں کرتا چھوٹوں سے محبت نہیں کرتا اور جو شخص جہاں بڑوں کا احترام نہیں کرتا ان کی تعظیم و تقریم نہیں کرتا حضور فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہیں بڑی پیاری حدیثے پاک بڑی ہے اس میں سے چھوٹا بڑا کوئی بھی ہو سکتا ہے ہم کوئی بھی ہو سکتا ہے یہ تو وہ فرمانے گرانی ہے کہ جو ہر ایک کے لیے چاہے اس کا تعلق حقیقی رشتے کے ساتھ ہے یا نہیں ہے تو یہاں سے ہم سبق اخذ کر سکتے ہیں کہ جب عام لوگوں کے لیے خواہ وہ چھوٹا ہے غیرہ یقیناً یا وہ ہم سے چھوٹا ہوگا تو یا وہ بڑا ہوگا اگر چھوٹا ہے تو ہمیں اس کے ساتھ رحم کرنا چاہیے ہمیں اسے محبت کرنی چاہیے ہمیں اسے پیار کرنا چاہیے ہمیں اسے اپنی محبت کے اندر لینا چاہیے اگر وہ ہم سے بڑا ہے تو ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے تو جو دین ہمیں جو ہم عمر ہے ہاں جو ہم عمر ہے اس کے لیے بھی دیکھو جی اللہ کے محبوب ہیں علیہ الصلاة و تسلیم کا یہ فرمانے گرامی ہے اگر ہم سامنے رکھیں حضور فرماتے ہیں کہ تیرا اپنے حقیقی بھائی کے لیے تبسم کرنا مسکرانا فرمایا یہ بھی ایک صدقہ ہے حالانکہ وہ حقیقی بھائی ہے اور تیرا اگر حقیقی بھائی کے لیے جا ہے وہ خندہ پشانی کے ساتھ ملنا وہ حالانکہ حقیقی تیرا بھائی ہے اس کے ساتھ ملنا ہم تو سمجھتے ہیں معاشرے کے اندر اس کی کوئی بات ہی نہیں ہے مگر حضور کی مقدس نگاہ کے اندر تو اس کا اتنا مقام ہے اتنا مرتبہ ہے حضور فرماتے ہیں یہ بہت بڑی نیکی ہے اور یہ وہ چیز ہے کہ جو زمین کی پر تم ایسا معاملہ کرتے ہو تو خدا کی ذات تمہارے اس عمل سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ کس طرح اپنے بھائی کو وہ کتنی محبت کے ساتھ دیکھتا ہے کتنی محبت کے ساتھ ملتا ہے تو پیار کی دنیا تو خدا اور خدا کا پیارہ مصطفیٰ سے پسند کرتے ہیں سر میں اس طرف آؤں گا کہ تائدار کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بندے کے اگر جتنا مرضی وہ عمال کرے اگر وہ والدین کا نافرمان ہے تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا ایک بندہ نماز بھی پڑھتا ہے ایک بندہ روزہ بھی رکھتا ہے ایک بندہ حج بھی کرتا ہے زکاتیں بھی دیتا ہے لیکن اگر اس کے والدین اس پر ناراض ہیں تو امام الانبیاء اس فرمان کے اطاحت وہ بندہ جنت میں نہیں جا سکتا وہ پھر تائدار کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرچہ اس کے عمال تھوڑے ہوں لیکن اگر وہ والدین کا بادب ہے والدین کا عدب کرنے والا ہے تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ جہنم میں نہیں جا سکتا تو یہاں سے اگر ہم یہ سوچنے کہ مسجد میں جانے سے پہلے والدین کی رضا ضروری ہے کیونکہ رب کی رضا سے پہلے والدین کی رضا ضروری ہے اگر والدین رب کی رضا میں والد کی رضا میں رب کی رضا ہے اور والد کی ناراضگی میں لیکن پہلے اپنے والدین کو راضی کرو تاکہ تمہاری نمازیں تمہیں فائدہ دیں تاکہ تمہارے روزیں تمہیں فائدہ دیں تاکہ تمہارے حج و زکاة تمہیں فائدہ دیں والدین کی دعاؤں سے تو بڑے اہلاللہ کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قرب کا مقام بلا جیسے بڑے صوفیہ پاجدید اسامی رضا اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک تن اپنی والدہ سے کہا کہ اماں میرے اوپر دو طرح کے حقوق ہیں میں نے تجھے بھی راضی کرنا ہے اپنے رب کو بھی راضی کرنا ہے ماں اگر تُو اپنے حقوق مجھے معاف کر دے تمہیں رب کو نہ راضی کر لوں تو ان کی والدہ نے کہا جی بیٹے تمہیں رب کو راضی کر لے تو آپ فرماتے ہیں میں بارہ سال پھرتا رہا جنگلوں میں بیابانوں میں ویرانوں میں آپ فرماتے ہیں بارہ سال گزرنے کے بعد عبادت و ریاضت میں بھی مسروف رہا میں ایک دن میرا بستام کے جنگل سے گزر ہو رہا تھا تو میں نے سوچا بستام کا شہر بھی ہے تو بارہ سال اماں سے ملاقات بھی نہیں ہوئی کیوں نہ اماں سے ملاقات بھی ہو جائے آپ فرماتے ہیں رات کا پہر تھا میں نے جا کے دروازہ کٹ کٹانا چاہا تو سوچا باجدید بارہ سال ماں کو سکھ نہیں دی آج دکھ کیوں دے رہے ماں سوئی ہوئی ہوگی آرام کر رہی ہوگی تو آپ ساری رات وہ سردیوں کے ٹھٹھٹی اراتے تھی آپ دہریس پر بیٹھے رہے صبح جب سجدنا باجدید بستامی کی والدہ تحجد کا ویلہ اوٹھی کوئی عام والدہ تو نہ تھی باجدید بستامی کی ماں تھی تو ماں کا کردار بھی ضروری ہے جس طرح کہ سجدنا بابا فرید کے بارے میں آتا ہے آپ کی والدہ سے مولے کی عورتوں نے کہا ہمارے بچے بھی ہیں جب دیکھو خیل و کود میں مسروف رہتے ہیں تیرہ بچہ جب دیکھو مسلح پہ نظر آتا ہے تو آپ کی والدہ نے فرمایا تھا اس میں صرف میرے فرید کا کمال ہی نہیں ہے اس میں میرا بھی کمال ہے انہوں نے کہا نمازیں وہ پڑتا ہے تیرہ کیا کمال ہے آپ کی والدہ نے فرمایا تھا میرا کمال یہ ہے کہ میں نے کبھی بینہ وضوح کے اپنے فرید کو دودھ نہیں پلائے تو جب سجدنا باجدی بستامی نے دروازہ کھٹ کھٹایا تو بارہ سال کے بعد آپ کی والدہ نے یہ نہیں پوچھا تھا کہ کون ہے دروازے پر آپ نے فرمایا باجدید ابھی رک جا میں ابھی آکے دروازہ کھولتی ہوں جب دروازہ کھولا پھٹے پرانے کپڑے تھے ٹوٹا ہوا جوتا تھا گرد و علود بال تھے داڑی اٹی پٹی تھی تو آپ کی والدہ نے مالک کی بارگاہ محرس کی مولا تو ابھی تک میرے باجدید پر راضی نہیں ہوا اب تو تو میرے باجدید پر راضی ہو جاؤں سیجنہ باجدید فرماتے ہیں وہ مقام وہ رتوہ جو مجھے بارہ سال کی عبادت و ریاضت سے نہیں مل سکا تھا وہ ماں کے ایک جملے سے حاصل ہو گیا آپ ارز کرتے ہیں ماں مولا ماں تجھے کہاں ڈونڈتا رہا اور تُو کام پر موجود ہو کیا کہنے جی علامہ صاحب پیغام آپ کیا دیں گے آج کس طور ان کے حوالے سے یقیناً علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت گستگو اور مختلف واقعات کے ساتھ ہمارے ناظرین کے سامنے رکھی ہے اس کے اندر ہمیں یہ یقیناً عوام کے سامنے یہ پیغام جاتا ہے کہ ایک طرف تو جہاں وہ حقوق اللہ ہیں اور دیگر حقوق ہیں مگر اس کے اندر سب سے بات جو ضروری ہے وہ یہ ہے ان کے والدین کی رضا ان کی محبت ان کا پیار ان کا احترام اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے دیگر جو عزیز و اقارب ہیں ان کے اپنی حقوق ہیں حقوق العباد جہاں اس کے اندر جہاں اس کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے اور یہاں تک کہ اللہ کی ذات جہاں اپنے حقوق جہاں وہ تو ماف کر دیتا ہے مگر بندوں کے حقوق جہاں وہ پروردگار جو ہے وہ ماف نہیں کرتا ہے ہمیں حقوق اللہ بھی پورے کرنے چاہیے اور حقوق العباد جہاں وہ بھی پورے کرنے چاہیے اس کے اندر خدا کی رضا بھی ہے خدا کے قیارے دسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا بھی ہے اور ہمیں یہاں تک کہ یہ چیز جو رشتوں کو جوڑنے والا جو ذکر چل رہا تھا اس کی ادائیگی کے اندر ہم آگے چلیں گے تو اس سے ہمارے معاشرے کی جہاں وہ جو بہاریں ختم ہو گئی ہیں وہ بہاریں ہم واپس لوٹ سکتی ہیں اور ہمارا معاشرہ ایک امن کی اور محبت کی فضا جہاں پھر سے جہاں دنیا کے سامنے جہاں وہ ہم پیش کر سکتے ہیں اس سلسلے کے اندر میں یہ بھی بات کہوں گا کہ نبی رحمت علی صلی اللہ و تسلیم کا یہ فرمانِ گرامی اگر ہم دیکھیں تو وہاں صرف یہ ہی نہیں ہے کہ عزیز و اقارب کے ساتھ حسنِ سلوک ہے بلکہ عام معاشرے کے افراد کے ساتھ بھی ہمارا سلوک جو ہے وہ اچھا ہونا چاہیے فرمایا کہ وہ شخص جو ہے المسلمون من سلم المسلمون من لسانہی و یادہی بہترین مسلمان ہے وہی کہ جس کی زبان کے ساتھ اور جس کے ہاتھ کے ساتھ دوسرے مسلمان جو ہیں وہ محفوظ رہیں اور فرمایا وہ مسلمان مسلمان کہلانے کا کیا حق رکھتا ہے اس کا تو یہ کردار نہیں ہے کہ جو مسلمان کا جو ہے وہ ایک کردار ہونا چاہیے فرمایا بہترین مومن وہ ہے فرمایا لا يؤمنواحدكم حتیٰ تو حبالی احیح ما یو حبالنفسی وہ شخص جو ہے وہ مومن نہیں ہے جو اپنے لئے کچھ اور پسند کرے اور دوسروں کے لئے کچھ اور پسند کرے مومن وہ ہوتا ہے جو دوسروں کے لئے بھی پسند کرتا ہے اپنے لئے وہی پسند کرے اگر اپنے لئے ہم عزت پسند کرتے ہیں سکون پسند کرتے ہیں یہ ساری چیزیں عزت وقار اگر یہ ہم اپنے لئے پسند کرتے ہیں تو ہمیں دوسروں کے لئے بھی جہاں وہ عزت وقار محبت کی دنیا ہی پسند کرنی چاہیے جی بہت میں شکر گزار ہوں علامہ مفتی غلام اسگر صدیق کی صاحب آپ کی آمد کا تشریف لائے اور میں بہت شکر گزار ہوں علامہ مفتی غلام مرتضی ساکی صاحب آپ کی آمد کا آپ نے خوبصورت گفتگو کی شکرگڑ کی سرزمین سے آپ تشریف لائے اب دونوں حضرات کا بہت شکریہ ناظرین آج ہماری گفتگو ہوئی صلح رحمی کے حوالے سے والدین کی عدم و احترام کے حوالے سے اولاد کی تربیت کے حوالے سے رشتہ داروں کے حقوق کے حوالے سے جب ہم ان سب چیزوں کو اچھے طریقے سے پروپر لے کر چلیں گے تو یقیداً گھر ہمارا ایسا ہوگا کہ جنت کا ہمیں منظر دکھائی دے گا خوشی ہمیں ملے گی سرور ہمیں ملے گا اس سب کا تعلق اس کے ساتھ ہے کہ ہم اپنے آپ کو درست کر لیں اور ناظرین آج کا جو وظیفہ ہے وہ سورنٹس کے لیے ہے ان طلباء و طالبات کے لیے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا دل پڑھائی میں نہیں لگتا اگزیم میں ہم اچھا پروفارم نہیں کر باتے اور ہمارا ریزلٹ بھی اچھا نہیں آتا یہ وظیفہ ان کے لیے ہے کہ آپ ناشتے سے پہلے پانی سامنے رکھیں آپ اکیس مرتبہ یا علیمو یا علیمو یا علیمو پڑھ کے آپ دم کریں گے پھر اس پانی کو پی لیں اکیس دن یہ عمل کریں تو انشاءاللہ آپ کا پڑھائی میں دل بھی لگے گا آپ اگزیمینیشن ہال میں اچھی پروفارمس بھی دیں گے اور اندہ انشاءاللہ آپ کا ریزلٹ بھی اچھا آئے گا ناظرین آج جس حوالے سے ہم بات کرتے رہے اس بات کو اس پیغام کو لوگوں کے سامنے اس انداز میں ہم پہنچانا چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو بدلیے ہم جب یہ کہتے ہیں کہ معاشرے کو بدلیں گے نظام کو بدلیں گے پوری قوم کو بدلیں گے جب ہم اپنے آپ کو بدل لیں گے اپنی سوچ کو بدل لیں گے تو یقیناً ہمیں یہ معاشرہ بدلہ بدلہ سا دکھائی دے گا ہم خود کو نہیں بدلنا چاہتے ہم اپنی سوچ کو نہیں بدلنا چاہتے تو پھر دنیا کہاں بدلی ہمیں نظر آئے گی ہم تھوڑا سا یہ سوچ لیں کہ یہ ہمارے والدین ہیں ان کے حقوق ہیں یہ ہمارا چچا ہے یہ ہمارا مامو ہے یہ ہماری خالہ ہے یہ ہماری پھپو ہے یہ جو رشتے ہیں ان سب کا احترام جب ہم دل میں بسا لیں گے اور پھر ان سے منسلک جو رشتے ہیں پھر جس محلے میں رہتے ہیں پھر جس سوسائیٹی میں رہتے ہیں جس ملک میں رہتے ہیں پھر سب سے بڑی بات دعا کر سمجیدی سے پاک ہے کہ بڑوں کیا عدب کیے جائے چھوٹوں پہ شفقت کی جائے شفقت بھرا ہاتھ نہیں ہوگا اور عدب جس سوسائیٹی میں نہیں ہوگا یقیناً وہاں پہ مسائل ہوں گی پرابلمز ہوں گی ان مسائل سے ہم نکل سکتے ہیں جب ہم اس بات کا تہیہ کر لیں کہ ہم اپنی زندگی کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بسر کریں گے انشاءاللہ اللہ کا خاص کرم بھی ہوگا اس کا فضل بھی ہوگا اس کے انامات کی بارش برسے گی اور ہمیں یہ ملک ہمارا گھر اور اپنی ذات بڑی اچھی دکھائی دے گی ہم بدلیں گے تو انشاءاللہ سب کچھ ہمیں بدلہ سا دکھائی دے گا اور ہمیں آپ دیجئے اجازت اس اپنے پنے کے ساتھ کے بڑا بہت خیار رکھیے گا کچھ دیر کے بعد وقفے کے بعد سجیگی نات کی محفل بس میں نات ہوگی آقا علیہ السلام کا ذکر ہوگا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود و سلام کے تحفے پیش کی جائیں گے ملتے ہیں وریکے بعد آپ رہیے گا ہمارے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین خوش آمدیت کہیں گے آپ کو پروگیم شب نور اور سیگمنٹ گوشائنات اس وقت آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اپنے میزبان ابو بکر سلطانی کے ساتھ تمام دیکھنے والوں کو سننے والوں کو بہت محبت اور عقیدت کے ساتھ سلام پیش کرتا ہوں ہر پیر کی رات یہ خوبصورت پروگیم آپ لوگ دیکھتے ہیں ہمارا اور آپ لوگوں کا ساتھ رہتا ہے اس پروگیم کے ذریعے ہمارے اس پروگیم میں اور سپیشلی سیگمنٹ گوشائنات میں ارض وطن پاکستان کے محروف سنہ خان ممتاز و محترم سنہ خان نوجوان سنہ خان جو آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے کی ساتھ اداسی کرتے ہیں اور ابھی وقفے سے پہلے آپ لوگ سیگمنٹ دیکھ رہے تھے اسلام فہمی صاحب زدہ وقاس علی خالد کے ساتھ اب سیگمنٹ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں گوشائنات اپنے مذبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ آج کے مہمانوں کی طرف چلتے ہیں آپ لوگوں کا تعریف اور اس کے بعد انشاءاللہ مزید پروگیم کو آگے لے کر سلیں گے نوجوان ہیں اور خوبصورت انداز کے ساتھ آپ اپنی حاضری آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام علیکم ورحمت اللہ آج کے سیگمنٹ گوشائنات میں آپ تشریف لائے اور ان کے ساتھ ساتھ نوجوان ہیں آپ بھی اور بہت احسن طریقے سے آپ اپنی حاضری اپنی نوکری سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں احسن مقصود نقشبندی آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ ہمارے آج کے سیگمنٹ گوشائنات میں آپ تشریف لائے اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے اپنے سیگمنٹ گوشائنات کا بقاعدہ آغاز ہم حمد باری تعالیٰ سے کریں گے اللہ کے پاک علام سے میں حافظ صاحب سے گزارش کروں گا احسن رضا اویسی صاحب سے آپ بسم اللہ کیجئے اللہ کے پاک علام سے ہمارے آج کے سیگمنٹ گوشائنات کا بقاعدہ آغاز کیجئے بسم اللہ بگڑ سارے کم بناندہ اللہ اے 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 مارے آتی گل بناندہ اللہ اے میرا اللہ اے مارے آتی گل بناندہ اللہ اے پتھر دے پتھر دے مارے آتی کیونکہ کر کر رزق پہنچاندہ اللہ اے میرا اللہ اے بگڑ سارے کم بناندہ اللہ اے اللہ اے اللہ اے بگڑ سارے کم بناندہ اللہ اے اللہ اے وطہا دی سورت یارو بس دیئے سورت یارو بگڑ سارے کم بناندہ وطہا دی سورت یارو بگڑ سارے کم بناندہ اللہ اے اللہ اے بگڑ سارے کم بناندہ وہ تو ہاتھی سورت یاروں تس دیئے کہ سب تو پہلوں نات سنا دا اللہ اے میرا اللہ اے اللہ اے وکڑے سارے کام بنا دا اللہ اے اے بختہ دے مارے اور اپنے یاد کرو اے بختہ دے مارے اور اپنے یاد کرو ستے ہوئے لیکھ جگان دا اللہ اے میرا اللہ اے ستے ہوئے لیکھ جگان دا اللہ اے میرا اللہ اے اللہ اے بکڑے سارے کام بنا دا اللہ اے جزاک اللہ جی بہت شکریہ حافظ محمد احسن نظر اغیسی صاحب حمد باری تعالی سے ہمارے آج کے سیگمنٹ گوش اعنات کا آپ آغاز کر رہے تھے اللہ کے پاک کلام سے اور یہ حقیقت ہے اور یقیناً ہر پروگیم میں ہر جلسہ گاہ میں یقیناً ہر تقریب میں کسی بھی اعتباس ہے اللہ کے پاک کلام سے جب آغاز ہوتا ہے تو خیر و برکت ہوتی ہے ہم اپنے سیگمنٹ کا آغاز آپ جانتے ہیں کہ ہم دیا کلام سے کرتے ہیں اور یہ خوبصورت پروگیم جو بہت دفعہ اس چیز کی وضاحت میں پہلے بھی کر چکا ہوں پیر کے دن پیر کی رات یعنی جو پروگیم آپ دیکھتے ہیں شب نور اور سیگمنٹ گوش اعنات خاص طور پر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ولادت کے دن کے اعتبار سے یہ خوبصورت محفل ہم لوگ یہاں پر سجاتے ہیں اور ہماری پوری ٹیم ہمارے آنر ہمارے مالکان یقینا ہر ایک فرد جو ہے وہ اس اعتبار سے مبارک بات کا مستحق بھی ہے اور میں اپنی طرف سے ایک دفعہ پھر اپنی پوری ٹیم کو خیراجت حسین پیش کرتا ہوں اور یہ ایک عبادت یہاں پر بیٹھ کر اس کو حقیقت میں ہم لوگ عبادت سمجھ کر کرتے ہیں اور یہی دعا ہر وقت ہر دم رہتی ہے کہ تمام دیکھنے والے سننے والے پاکستان میں ہوں پاکستان سے باہر ہیں عرب امارات میں ہیں حضور کے جتنے بھی غلام ہیں آقا کریم کی نات سے جتنے بھی محبت کرنے والے ہیں جتنے بھی پیار کرنے والے ہیں ان سب کا پیار ان سب کی محبتیں ہمیں شب و روز ملتی رہتی ہیں آپ لوگوں کے مسیجس ملتے رہتے ہیں آپ لوگوں کی محبتیں ملتے رہتی ہیں ان سب کے لئے بھی دعا گو ہیں اور آپ سب بھی ہم سب کے لئے بھی دعا کیا کریں مالک کائنات سب کے حال پر اپنا خاص رحموں کا رحم فرمائے اور خاص طور پر بخصوص ملک پاکستان میں رہنے والوں کی خیر فرمائے ملک پاکستان میں امن اور محبت کی جو لہر ہے اس کا آج کل یقیناً دور دورہ ہونا چاہیے ہم لوگوں کو بہت اشد ضرورت ہے کیونکہ یہ محبتوں کا دین ہے پیار کا دین ہے اور ہمارا دین ہمارا دین اسلام یقیناً ہم سب کو یہی درس دیتا ہے نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم پروگرم میں شامل کرتے ہیں اور میں گزارش کروں گا احسن مقصود نقشبندی سے کہ آپ پاکر کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں خوبصورت کلام اپنی آواز میں پشک کریں تاکہ تمام دیکھنے اور سننے والے ہمارے ساتھ اس نات رسول مقبول میں بھی شامل ہو سکیں بسم اللہ کی جی نہیں ہم تا تیرا ہو جو حاتم کو میس ہے یہ نظارہ تیرا کہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہِ بطبہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا کیا جود و کرم ہے شہِ بطبہ تیرا 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 کچھ بشر ہونے کے ناتے تُجھے خود سا جانے اور کچھ محض پیامی ہی خدا کا جانے کریں کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے جانے فرش والے تیری شوقت کا اُلو کیا جانے ارے خسروا ارش پی اڑتا ہے بھریرا تیرا کیا جود کرم ہے شہبت ہا تیرا اور کئی نسلوں سے کئی نسلوں سے کئی نسلوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بحال یہی تپلی اور جہانی کے بتائے محوسا اپڑا پہ میں خدا راہ مجھے یوں دل دل سینا ٹار تیرے ٹکڑوں آقا تیرے ٹکڑوں پہ پہ پلے غیر کی ٹھو کر پہ نہ ڈال جھڑ جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقا ٹھو یہ یوں دل گھانا آپ experience جھڑ لوگ ہی نہیں مانگنے والا تیرا جزاک اللہ جی بہت شکریہ آسن مقصود نقشبندی کلام پیش کر رہے تھے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک مختصصا وقفہ ہے اور وقفے کے بعد انشاءاللہ آپ لوگوں سے ہم ملاقات کرتے ہیں پرگیم شب نور سیگمنٹ گوش آئنات دیکھتے رہے ہمارے ساتھ رہے ناظرین خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک دفعہ پھر کوہنو چیوی پر پرگیم شبنو سیگمنٹ گوش آئنات آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اپنے مزبان ابو بکر سلطانی کے ساتھ اور ابھی وقفے پہ جانے سے پہلے ہمارے مہمان سنہ خان آسن مقصود نقشبندی آپ کلام پیش کر رہے تھے ایک نئے انداز میں یقیناً آپ نے کلام پیش کیا ہے اور بہت خوبصورت اور بہت ہی آسن طریقے سے آپ نے اپنے حاضری آقا کریم کی بارگاہ میں پیش کی ہے مالک کائنات قبول فرمائے اور قبول فرما کر ہم سب کے لیے پروانہ قبولیت بنائے محبت کا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک عدب کا بہت خاص لگاؤ آقا کریم کے نات سے رہتا ہے اور یہ ہونا چاہیے جب تک یہ دونوں چیزیں مکمل نہیں ہوں گی جو صحیح معنوں میں روحانیت ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کی وہ کوئی بھی شخص ہے وہ اپنے اندر اس کو میسر نہیں کر سکتا حاصل نہیں کر سکتا ہے یہ دو تین چیزیں بہت عام ہوتی ہیں کیونکہ وہ بارگاہ یقیناً بہت بڑی بارگاہ ہے اور اس بارگاہ کا فیض لینے کے لیے ہم لوگ آپ لوگ حقیقت میں ہر وقت جو ہے وہ اس اعتبار سے طلب گار رہتے ہیں کہ کب ہمیں اس بارگاہ میں سے فیض ملے ایک بہت خوبصورت کلام احسن نظر اویسی صاحب چونکہ میرے بحمدللہ دو سال سے مدینہ پاک میرے ساتھ ہوتے ہیں اور یہ میرے مدینہ پاک کے ساتھی ہیں تو اس سال ایک بہت خوبصورت کلام جو ہم نے سرکار کی بارگاہ میں بیٹھ کر قدمین شریف میں بیٹھ کر بارہا نائن سے سنتا رہا چونکہ بہت محبت اور بہت عقیدت کے ساتھ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ بہت سے پرانے کلام ایسے ہیں شورہ آفاق کلام ہیں جن کو بہت عرصے سے نہیں پڑا جاتا لیکن وہ ایسی تاثیر ہے ان کی ایسی محبت ہے کہ جب انسان سنتا ہے تو یقینا ایک لطف آتا ہے ایک بہت خوبصورت کلام ہے بہت پیارا کلام ہم نے یہ مدینہ پاک میں بہرہا پڑھا ہے صبح و شام پڑھا راہ دن پڑھا اور یہ میں چاہتا ہوں کہ حافظ صاحب سے چند اشار اس کلام کے سنے جائیں اور یہ ایک حاضری کی اعتبار سے بھی ہے اور وہاں جا کر بھی جب انسان پڑھتا ہے یا سنتا ہے یہاں بیٹھ کر بھی ایک لگاؤ آقا کریم کی بارگاہ سے اس کا جھو جاتا ہے چند اشار میں چاہوں گا حافظ صاحب آپ اس کلام کے پیش کریں بسم اللہ کونین دے والی دار کر بار بڑا سوڑا کونین دے والی دار کر بار بڑا سوڑا 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 رب دی مدینے دار در بار بڑا سوڑا 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 رب دی مدینے دار در بار بڑا سوڑا اونج مسجد نبوی دی ہر چیز نرالیے پر جڑا روز دنل جڑیا اونج مسجد نبوی دی ہر چیز نرالیے پر جڑا روز دنل جڑیا مینار بڑا سوڑا سوڑا جڑا روز دنل جڑیا مینار بڑا سوڑا سب رستے مدینے دے سانو جان تو بد پیارے سانو جان تو بد پیارے پر جڑا روز دنل جان دائے بازار بڑا سوڑا سوڑا جڑا روز دنل جان دائے بازار بڑا سوڑا تے سرکار تے موڑیاں تے شبیر پیاں کھیٹے سرکار تے موڑیاں تے شبیر پیاں کھیٹے اسوار بڑی سوڑی اسوار بڑا سوڑا سوڑا اسوار بڑی سوڑی اسوار بڑا سوڑا تے تین سارے سوڑے نے جڑے رب نے بڑا آئے نے جڑے رب نے بڑا آئے نے پر جڑے وار حضور آئے او بار بڑا سوڑا سوڑا جڑے بار حضور آئے او بار بڑا سوڑا گونین دے والیدہ کربار بڑا سوڑا اسوڑا خوبصورت کلام کے چند اشارہ آپ پیش کر رہے تھے آقا کریم کی بارگاہ میں اور کروڑ ہار رحمتوں کا برکتوں کا نزول محمد علی زہور قصوری علی رحمہ آپ کے قبر انور پر بہت سی دعائیں آپ کے لئے کیونکہ یہ محبت کرنے والوں کا خیدہ اس میں بیان ہوتا ہے مدینہ پاک کی حاضری کے اعتبار سے وہاں جب انسان جاتا ہے تو لا تعلقی کا جہار رہتا ہے ہر بندے سے ہر شخص سے کیونکہ ایک ماحول ایک کیفیت وہاں کی الگ ہوتی ہے آپ جانتے ہیں تو ہم نے ایک وہاں پر اور کوئی کام تو ہوتا نہیں ہے تو اس لئے رات کو جب مطلب نماز عشاء کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے کھانا وغیرہ کھا کر اس کے بعد کی جو روٹین ہے پھر نماز فضل تک ہمارا یہ وہاں پر ایک پلان ہوتا تھا کہ ہم بس مدینہ کی گلیوں میں سیر کیا کرتے تھے اور یہی شیر پڑا کرتے تھے کہ سب رستے مدینہ دے سن جانت ود پیارے پرجیڑا روزن جاندائے وازار بڑا سونا وہاں کی باتیں اور وہاں کی راتیں یقیناً سب سے الگ ہیں سب سے جدا ہیں اور وہ ٹکڑا جس کو مدینہ طیبہ کہا جاتا ہے جس کو مدینہ پاک کہا جاتا ہے سرکار کے قبلین شریک میں بیٹھا جاتا ہے وہ دنیا کے ہر ٹکڑوں سے بہت نایاب ٹکڑا ہے جو وہ جنت کا ٹکڑا جس کو کہا جاتا ہے یہ محبت والوں کی باتیں ہیں خاص طور پر اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ محبت کرنے والوں کے لئے خاص بنائی گئی ہیں اور انہی کے دل میں یہ گھر کرتی ہیں جو دلوں میں محبت رکھتے ہیں اور بہت خوبصورت ایک کلام مزید انشاءاللہ ہم اپنے پروگرامیں شامل کریں گے لیکن اس سے قبل ابھی چونکہ وقفہ قریب ہے لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا بہت پیارا کلام ہے آپ نے یہ بھی بارہا یقین سن رکھا ہے حسن مقصود نقشبندی سے انشاءاللہ ہم یہ سنیں گے یہ ایک کیفیت اور ایک حاضری کی جب تسلسل جب انسان برقرار کرتا ہے اس کا ایک تسلسل جب برقرار ہوتا ہے یہ امید ہو اور یہ یقین ہو تو یقیناً اس بارگاہ میں سے فیض بھی ملتا ہے اور کرم بھی انسان کی زندگی میں ہوتا ہے اور جب کرم ہوتا ہے وہ جو ایک شیر ہے غم سبیرہت و تسکین میں ڈل جاتے ہیں جب کرم ہوتا ہے تو حالات بدل جاتے ہیں وہاں پر جا کر انسان کی سارے زندگی کی جو اپنا ایک شیڈول ہوتا ہے اپنے جو زندگی کے معاملات ہوتے ہیں وہ انسان کو وہاں جا کر یاد آ جاتے ہیں تو یہی میں سمجھتا ہوں کہ یہ کرم کی بات ہے لیکن کچھ چینج اور کچھ بدلاؤ جب آجاتا ہے تو حقیقی معنوں میں حاضری کا لطف بھی آتا ہے ایک کمرشل بریک ہے یہاں پر بریک سے واپس لوٹیں گے انشاءاللہ تو پھر پروگرام میں کلام شامل کریں گے پروگرام دیکھتے رہیے ہمارے ساتھ رہیے گا نات سربل سے دل میرا مسرور ہے یہ شبہ نور ہے یہ شبہ نور ہے نات سربل سے دل میرا مسرور ہے یہ شبہ نور ہے یہ شبہ نور ہے ویلکم بیک ناظرین آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے پروگرام شبہ نور اور سیگمن گوشائناک آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اپنے مزبان عبوبکر سلطانی کے ساتھ اور حافظ محمد احسن عزا اویسی صاحب اور احسن مقصود نقشبندی ہمارے آج کے مہمان ہیں ہم نام ہیں دونوں اور یہ چیز میں نے تو نوٹ نہیں کی لیکن مجھے حافظ احسن عزا اویسی صاحب نے پروگرام کے آغاز میں کہا کہ آپ نے آج دونوں ہم نام بلائے ہیں تو یہ دونوں حضور کے سنہ خان ہیں آقے کریم کی نات پڑھنے والے ہیں نات سے محبت کرنے والے ہیں خاص طور پر دل سے یہ دعا ہے کہ مالکی کائنات ان کو بہت سی عزتوں سے نوازے بہت سے پیار سے نوازے اور وہ عزتیں وہ پیار جن کو یقیناً ایک صحیح مانوں میں سنبھالنے کا حق ہم لوگوں کو جب مل جائے تو پھر دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے احسن مقصود نقشبندی سے میں گزارش کروں گا کلام پش کریں گے یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے ہر ایک موجے بلا کی راہ میں ہائے مدینہ ہے ہائے مدینہ ہے زمانہ دھوپ ہے اور چھاؤں ہے بس ایک بستی میں زمانہ 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 دھوپ ہے زمانہ اور چھاؤں ہے بس ایک بستی میں یہ دنیا جل کے بجھ جاتی مگر شامل مدینہ ہے یہ دنیا جل کے بجھ جاتی مگر شامل مدینہ ہے اور شرف مجھ کو بھی حاصل ہے محمد کی غلامی کا شرف مجھ کو بھی حاصل ہے محمد کی غلامی کا شرف مجھ کو بھی وہ میرے دل میں رہتے ہیں میرا بھی دل مدینہ ہے اور کرم کتنا ہے فقری ان کی ذات پاک کا مجھ پر کہ میں اتنی دور میں اتنی دور ہوں لیکن مجھے حاصل مدینہ ہے یہ دنیا جل کے بجھ جاتی مگر شامل مدینہ ہے جہاں پہ ذکر کا ہو وہی مہب المدینہ ہے مجھے حاصل مقصود نقشبندی صاحب آپ کا بہت خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا اور جو آقا کریم کی محبت سے وابستہ ہیں ایک تو وہ لوگ ہیں جو وابستہ نہیں ہیں لیکن وہ لوگ بھی ہیں جو وابستہ ہیں جو ان کی غلامی میں جیتے ہیں ان کی غلامی میں مرتے ہیں میرے خیال میں اور میرے نزدیک اگر یہ صرف اتنا جو ایک جملہ ہے کہ کرم کتنا ہے فقری ان کی ذات پاک کا یہ سمجھ لیا جائے تو حقیقی معنوں میں جو ہے وہ صحیح جو مقصد ہے ہم لوگوں کا آقا کریم کی محبت کرنے کا وہ نئی سمجھتا ہوں کے مکمل ہو سکتا ہے اور پورا ہو سکتا ہے اور بہت سی باتیں ہیں یقینا آپ جانتے ہیں کہ درانے گفتگو اور کلام سنتے سنتے وقت کا اندازہ بالکل بھی نہیں ہوتا ہے کہ کس وقت ہمارے پروگرام کا وقت جب وہ اپنے اختتان کے جانے پہنچا ہے اس سے پہلے کہ میں آخر میں کلام کے لئے کہوں حافظ احسن رضا اویسی صاحب کو اسے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اپنے دونوں میمانوں کا دونوں شخصیات کا حافظ محمد احسن رضا اویسی صاحب کا آپ تشریف لائے ہمارے سیگمنٹ گو شائنات میں اور ان کے ساتھ ساتھ خوبصورت نوجوان صلی اللہ خان حسن مقصود نقشبندی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ آپ تشریف لائے اور خوبصورت کلام آپ نے ہمارے آج کے سیگمنٹ گو شائنات میں پیش کی ہیں مالک کائنات آپ کی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمالے انشاءاللہ نیکسٹ ویک آپ لوگوں سے ہماری ملاقات ہوگی ایک نیا دن ہوگا نئے میمان ہوں گے ہمارے ساتھ اور پیر کی راتی آکر کریم کی محبتوں کو مزید پھیلانے کے لئے کوئنو ٹی وی کے سپیٹ فارم پہ انشاءاللہ آپ لوگوں سے ہماری ملاقات ہوگی تب تک کے لئے آپ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اپنی خاص نوعوں میں ہم سب کو بھی شامل کیجئے گا آخر میں حافظ محمد احسن رضا اویسی صاحب ایک کلام کے چند اشارت پیش کریں گے اور اسی کے ساتھ ہم آپ لوگوں سے اجازت طلب کریں گے السلام علیکم رحمت اللہ جو کوئی تو سے دریا دے دے قطرہ مانگے جو کوئی تُو سے دریا دے دے مجھ کو کچھ اور نہ دے بس اپنی تمنہ دے دے تیری رحمت کا یہ اجاز نہیں تو کیا ہے تیری رحمت کا یہ اجاز اجاز نہیں تو کیا ہے قدم اُٹھے تو زمانہ مجھے رستا دے دے قدم اُٹھے تُو زمانہ مجھے رستا دے 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 میں اس اِزا 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 قابل تو نہیں ہوں لیکن اِزا 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 مجھے مجھے کو ہم سائے گیے گمبت خزرہ دے دے مجھے کو ہم سائے گیے گمبت خزرہ دے 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 قطرہ مانگے